اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میرے وائز خیل جی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوں ناظرین کرونا جو کہ ایک دفعہ پھر لوگوں کی امواد کی وجہ بنتی جا رہی ہے جتنی تیزی سے کرونا پیلتا جا رہا ہے اتنی ہی لاپروائی سے لوگوں نے اس کو اگنور کرنا ساتھ پر دیا ہے ناظرین مجھے ایک خبر ملی میں نے پھر اس خبر کی تصدیق کی جو خبر ملی ہے وہ ہے کراچی سے کہ بختاور جو کہ بلاول کی سسٹر ہے ان کی منگنی جو ہے اس کے لئے رسم رکھی گئی ہے بلاولہ اس میں اور اس میں ایک شرط کارٹ میں مجھے کارڈ محصول ہوا تو کارڈ میں لکھا گیا تھا کہ آتے وقت کرونا کا ٹیکس ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا ضروری ہے اور ساتھ اس کی ریپورٹ اپنے ساتھ لے کے آنا ضروری ہے ادربائیز آپ کو وہاں پہ انٹری نہیں ہوگی تو وہ مجھے خیال آیا کہ جناب جہاں پہ آپ اپنے گھر میں یا میمان کو گلا رہے ہو بڑے مختصر سے میمان ہیں جو کہ بڑے ایس او پیس کے خیال رکھنے والے اور ایک ہائی جنٹری جو کہ آت جگہ پہ سینٹائزر یوز کرتے ہیں کسی جگہ بغیر ماس کے آم جگہ پہ پھرتے نہیں ہیں پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہیں کرتے ہیں ان کے لئے اتنے سخت روٹین اور سخت اقدامات یعنی کہ اس کو ٹیسٹ کروا کے اور ٹیسٹ کی جو ریپورٹ ہے بساتھ لے کے جانا ہے اور دوسری طرح وہی پیپلز پارٹی آپ کو جلسوں میں آم اوام کو جلسوں میں بلائی جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جلسے کریں پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شر کرتی ہیں اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں اتنے اتنے زیادہ ایک رسٹرکشنز کے ساتھ اور اتیاد کے ساتھ ایک فنکشن چھوٹا سا فنکشن آرینج کر رہے ہیں عام اوام کو اتنی بے دردی کے ساتھ اور اس کرونا کی اس میں پیک سیزن میں آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جلسے جلوس میں شرکت کریں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں کافی لوگوں کی امواد ہو چکے ہیں ناظرین پہلے جو پہلی لہر آئی ہے کرونا کی تو امواد اتنے زیادہ نہیں تھے ہمارے صحافی حضرات میں سے بہت سے ایسے صحافی حضرات اللہ ان کو جنت نصیب کرے ہمارے اسلامباد سے بھی لاہور سے بھی کراچی سے بھی بہت سے صحافی جو ہیں کرونا کے وجہ سے جو جان سے ہادو بیٹے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں پہ جہاں پہ مجھے انفرمیشن مصول ہو رہی ہے یہ بہت سے ہمواد ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مومنٹ کرونا کی جو ہے وہ بڑھتی جارہے جو نمبرز آف کرونا پیشنز بڑھتے جارہے اب مجھے سوال ہے کہ کس کی سمکھی لیتا ہے ایک طرف اپنی شادی میں اتنی سنجیدی کے ساتھ کرونا تیس اور اتیاتی تعدابی اور دوسری طرف عوام عواموں کے لیے ان کی سوچے فکر دیکھی جانے والی ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہی چیز چلتے رہے ہیں اب حکومت جو اگر اس کو کنائل ہی سمجھو پی ام صاحب ویسے تو بڑے سٹرک نظر آتے ہیں بڑے سٹرک ایک بولڈ ڈیسیشن میکر ہے مگر یہاں پہ آکے وہ اتنے کنفیوز کیوں ہیں کیا وہ ایک دم ایک کسی قانون کے تحت سب کچھ بند نہیں کروا سکتے ہیں سارے کے سارے جتنے جلسے جلوس ہے کیونکہ یہاں پہ اگر لوگ کی لاپروائی ہے تو حکومت کی لاپروائی ہے وہ لوگوں کو روک نہیں پا رہے ہیں کوئی ایسا سخت اقدام کر نہیں رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اپوزیشنز کا دب خفا نہ ہو جائے اور ان کے دواب نہ مر جائے اور ہماری میڈیا بجائے اس چیز پر فوکس کرنے کے کہ ہم وہاں کتنی اور ہی اور یہ چیزیں ٹاپک ڈسکلس ہی نہیں ہونے ان کو چاہیے ریٹنگ اور ریٹنگ کے لیے ان کو چاہیے درمہ درم خرب اور اس درمہ درمہ مخبر میں اگر کوئی کچھ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے تو بیسک چلی جائیں کسی کو کوئی پر روانی یہ ایچ کچھ چلتا آ رہا ہے ہم عوام آخر کب سمجھیں گے میں اسی کے ساتھ یہ شیئر بھی کروں گا اور آپ لوگوں کو ماری ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بیک پہ یا سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ انویٹیشن جس میں پیپس پارٹی نے یہ ایک ریکوائرمنٹ رکی ہے کہ کرونا پیسٹ کے جو ہے وہ سائٹفیکیٹ ساتھ ہو گئی ہے یا ریزرٹ جو ساتھ ہو گئی ہے ہم ناظرین قصور ان کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے ہمارا اس لیے کہ ہم کبھی بھی نہیں سمجھیں ہم اپنی جان کی پرواہ کے بغیر اپنے لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں بلکنچ کرنا چاہیے لیڈرز کو مگر وہ جو کہ لیڈر ہو امران خان جو کہ خود کرونا کے اگینس تھے مگر جب گلگت بلکستان کا الیکشن آتا ہے تو اس کی پرواہ کیے بغیر جلسل جلوسوں میں نہیں کر جاتے پیپس پارٹی اپنے فنکشن میں ٹیسٹ ریزرٹ مانتی ہے کرونا ٹیسٹ ریزرٹ مگر جلسل جلوسوں میں لوگوں کہتے ہیں کہ شکر کرتے ہیں نواز شریف جو کہ اپنی باہر بیٹے بے ہیں وہ آنی رہے ہیں بیٹوں کو باہر بیٹے آنی رہے ہیں وہ آنی رہے ہیں مگر عام عوام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر نکل آئیں کوئی بھی عام عوام کا خیال نہیں رکھتا اس وجہ سے کہ خود عام عوام اپنا خیال نہیں رکھتے جب تک ہم خود کو نہیں سمجھیں گے اور اپنے حقوق اور اپنے لیفٹ ریڈ کو نہیں سمجھیں گے یہ ناممکن ہوتا کہ کوئی بھی ہمارے وارے میں سوچیں بحثیت ایک صافی میں صرف رکھتا ہوں تمام جو مارے لوگ ہیں پاکسانی ان سے کہ کائنلی کرونا کو سیریس لیجی اس طفعہ کرونا کا جو باہ ہے وہ بڑی تیزی سے پیرتے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کو میرے جاننے والے لوگ جو کہ کچھ پیشنٹ ابھی بھی کرونا میں ہیں اور بہت سے لوگوں کو مارے یار دوست صافی ازدہ جو اپنے جان سہاد ہو بیٹے ہیں اور اب وہ تو ہم میں سے نہیں ہے مگر یہ صرف اور صرف لا پروائی ہے ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے اگر آپ آفس پی جا رہا ہیں تو کائنلی ایسو پیس کا خیالہ کر جائے اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے چیزیں سودہ سلک لینے کے لیے تو کائنلی کوشش کریں کہ بچوں کو ساتھ نہ لی دے جائیں اور جتنا احتیاطی تابعیس آپ اپنا سکتے ہیں وہ اپنا ہے یہاں بھی سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ذہنیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دن قبر میں لکھا ہوگا وہ اسی دن ہمیں موت آنی اور اس سے پہر نیا سے کھو بلکل تھی بیسیت مسلمان یہ میرا بیمار مگر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے تو اگر یہ ایسی بات ہے تو راہ چلتے وقت آپ گرین ریڈ سگنل پہ رکی ہو جاتے ہیں گرین سگنل پہ چل دے کیوں ہیں اگر آپ کی ایکسیڈنٹ ہونا ہوتا ہے تو ہو جائے گا لیکن ناظرین اتیاط خدا نے ہم پر فرض کی یہ جسم خدا کی طرف سے امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں اس کی افادت کرنی چاہیے ہمیں اپنے طرف سے کتابی سارے اپنانے چاہییں باقی جو خدا کے طرف سے محظوم ہو وہ ہوگا ہوئی میرا بھی امان ہے کہ جو دن اور جو رات میری قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتا مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آنکھ بند کرتے ہوں سڑک کر آس کروں اور ساتھ یہ سوچیں کہ اگر میرا آج کا دن میں نہیں اپائے موت تو مجھے کچھ نہیں آگا آپ اپنا خیال رکھیں اور کوشش کیجئے کہ جتنی سے زیادہ زیادہ جکل کے تعدیر آپ لاسکتے ہیں جتنا خیال آپ کو کر سکتے ہیں کریں کیونکہ وباہ بہت تیزی سے پہلی جانی ہے اگر اس دفعہ پیر کرونا ہو گیا یا اس میں اتنی اوان کا پروپر لاک ٹن سورو ہو گیا تو ہمارے میشے اس قابل نہیں ہیں کہ دوبارے جھٹکوں کو برداشت کر سکیں ہم خود جتنے جس کے پاس سیونگ تھی وہ پہلے لیئر کے اندر وہ سیونگ ختم ہو چکی ہے اب دوسری لیئر میں ہمارے پاس اتنے اسپیشلی جو میڈل کلاس ہیں اور لوڈ کلاس ہیں ان کے پاس اتنے اساسیں یا اتنے جمع پنجنی ہیں کہ وہ دوسری لیئر گر بیٹھ کے دو مہینے ڈیٹھ مہینے تین مہینے گزار سکیں تو اس طرح کے سچویشن سے بچنے کے لئے اور ایسے دعا کیجئے کہ ایسے سچویشن میں ہم پسے بنا اور اس سے پہلے اتیاد کیجئے اور کوشش کیجئے کہ گھر میں ہی رکھیں اپنے رہیں اور جتنا کم ہو سکیں بیڑ والے جگہ سے دور یہ جائیں جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور سپیشلی بچوں کو اور بزرگوں کو ان بیڑ والے جگہ سے دور رکھیں اور جب بھی آپ گھر جائیں تو کسی سے ہاتھ مینانے سے پہلے یا کسی کے ساتھ بیٹھنے سے یا ملنے سے پہلے اپنے ہاتھ مو دولیں اور کپڑے چیج کریں اور کپڑے چیج کریں اور کچھ نہیں مگر اتیاد تو ہمارے ہاتھ میں حکومت کچھ کریں نہ کریں مگر اپنی جان کی فاضل کریں ہم سے اجازت کریں اس کے ساتھ اپنا میں اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھے گا اور ہو سکے اس ویڈیو کو شیف دیجئے گا تاکہ میکسمنل لوگ تو یہ آواز پہنچیں اور ہو سکتا ہے نیا اور ملکے کسی ایک بھی جان اجازت میکسمنل twentابقا هيا میکس کریں